اسلام ایکم دوستو دوستو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے پلوں کے نام سنے ہوں گے اور نہ جانے اس میں سے کتنے پلوں پر سے تو آپ گزرے پی ہوں گے اور آپ کی نظر میں پل وہی ہوتا ہے جو بڑا خوبصورت ہو اور جس پر سے گاڑیاں گزرتی ہو جی ہاں دوستو یہ نظریہ آپ کا اس ویڈیو میں بدل جانے والا ہے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے اور ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے بہت بہت شکریہ تو دوستو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کوئنگ وان گلاس بریج چائنہ دوستو آپ لوگوں نے چائنہ کا ٹیریفائنگ گلاس بریج جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے شاید اس کے بارے میں کبھی سنا ہوگا جو کہ دنیا کے خطرناک ترین بریجز میں سے ایک ہے مگر کنگ وان گلاس بریج چائنہ آخری سیرہ اس کا گول ہوتا ہے اور یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دوستو اس کے اندر دیکھئے ذرا کس قدر لائٹس میوزک اور واترفول لگایا گیا ہے رات کے وقت یہ میوزک چلایا جاتا ہے لائٹنگ کی اس طرح سے ارینجمنٹ کی جاتی ہے کہ یہ لائٹنگ جلتی رہتی ہے اور نیچے سے پانی گرتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں چلتے ہیں دوستو اپنے نیکسٹ بریج کی طرف جو کہہ موٹرائز فلوٹنگ بریج موٹرائز فلوٹنگ بریج کے تو نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یعنی یہ کوئی موٹر قسم کا بریج ہے یعنی کہ یہ موف کرتا ہے دوستو یہ جو ہے فرانس نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لئے بنایا دوستو اس کو ملٹری اپنے ڈیفرنٹ پرپزز کے لئے استعمال کرتی ہے یعنی کہ دوستو عام الفاظ میں بتایا جائے تو یہ بریج عام بریج کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ بریج ایسا ہے جو کہ زو میٹر کا بریج ہے اور یہ صرف تیس منٹ میں بن جاتا ہے اور وہ اسی وجہ سے بن جاتا ہے کیونکہ دوستو اس کو پار کرنے کے لئے یعنی کہ گھاڑیاں وغیرہ اس کو استعمال کرتی ہیں دریہ ندی نالوں کو پار کرنے کے لئے اور ملٹری اس کو اپنے آپریشن میں اس لئے استعمال کرتی ہے کیونکہ اس پر سے گزر جانا ان کے لئے آسان ہوتا ہے جی ہاں دوستو اور پھر اس طرح سے وہ اس پر سے گزر جاتے ہیں اور اس پر سے کسی بھی قسم کی ہیوی قسم کی گاڑیاں ٹینکس وغیرہ گزر سکتے ہیں اور اس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ یہ رابطہ بنائے بھی رکھے اور رابطہ توڑ بھی دے یعنی کہ ایک مسلسل رابطہ نہ رہے دو دریاؤں کا اپس میں یعنی کہ دریہ کو پار کر کے لوگ اس طرف نہ آسکیں صرف آرمی اس کو اپنے پرپیس کے لئے استعمال کر سکے دوستو آپ چلتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت بریج کی طرف جو کہ فالکرک ویل بریج کے نام سے ہے دوستو یہ اصل میں کچھ کینچی نمہ پل ہے یعنی کہ یہ روٹیٹ کرتا ہے یہ گھومتا ہے اور شپس کو ٹرانسفر کرتا ہے جی ہاں دوستو یہ دیکھئے کس طرح سے ابھی یہ گھومے گا اور یہ اوپر والی بیلڈنگ سے نیچے شفٹ کر دے گا یہ تقریباً آٹھ منزلہ بیلڈنگ ہے اور یہ دوہزار دو میں تیار ہوا تھا اور اس کا نام سکوٹ لینڈ کے ایک ٹاؤن پر رکھا گیا تھا دوستو اب چلتے ہیں سارٹ کینل بریج کی طرف جی ہاں یہ بیلڈیم میں واقع ہے اور آپ نے دوستو عام طور پر تو ایسے بریج دیکھے ہوں گے جن پر گاڑیاں چلتی ہیں لیکن کہ آپ نے کبھی ایسا بریج دیکھا جو کہ وارٹر بریج ہو اصل میں اور اس پر شپس چلتی ہیں جی ہاں دوستو دیکھئے ذرا اس پر شپس چلتی ہیں بورٹس چلتی ہیں ناکے کار وغیرہ اور اس کے علاوہ دوستو اس کی لمبائی بیس اشاریہ نو کلومیٹر ہے اور اس کی سائٹس پر پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے لیے ٹریکس بھی بنائے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اس کی خوبصورتی کا بھی بڑے منفرد طریقے سے استعمال کرتے ہوئے انظارہ حاصل کرتے ہیں ہے نا دوستو غزب کی بات دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے دوستو اب آتا ہے دنیا کا خطرناک ترین بریج جی ہاں دوستو یہ دکھنے میں ہی کس قدر خطرناک لگ رہا ہے اور اس بریج کی لمبائی ایک ہزار سات سو میٹر ہے اور اس کی چوڑائی صرف گیارہ میٹر ہے دوستو اسے جاپان کا رولر کوسٹر بریج بھی کہا جاتا ہے اور یہ دیکھئے ذرا اس پر کسی آرم ڈرائیور کا کام نہیں ہے اس پر صرف وہی گاڑی چلا سکتا ہے جو بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے ڈرائیونگ میں اور اس کو موس پیکٹیکولر بریج کا نام بھی دیا گیا ہے پوری دنیا میں دوستو اب آتا ہے ہمارے پاس آئیلینڈ ان دا مور بریج یہ دکھنے میں کسی قدر بھی بریج نہیں لگتا ہے لیکن دوستو یہ اصل میں بریج ہی ہے اور اس جگہ کی وجہ سے یہ انتہائی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے دوستو آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا یہ کس قسم کا بریج بنایا گیا ہے اور اس کے سینٹر میں بچوں کے لیے ایک پلی لینڈ بھی بنایا گیا ہے اور دیکھئے رات کے وقت جب اس میں لائٹس چلتی ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورتی کا منظر پیش کرتا ہے دوستو آپ چلتے ہیں دی رولنگ بریج کے طرف یہ ایسا بریج ہے جو کہ انجینئرز کی بہت ہی خوبصورت مہارت ہے یہ اصل میں رول اور فولڈ ہو سکتا ہے یہ ریموٹ کنٹرول ہے اور اس کا مقصد دراصل یہ ہے تاکہ جو اس پانی کی جگہ پر یہ بنایا گیا ہے جب وہاں سے شپس گزریں تو اس کو اٹھا دیا جائے اور وہ بڑے بڑے شپس کو گزار لیا جائے اور بعد میں اس کو سیدھا کر دیا جائے یہ بہت خوبصورت ہے اب آدھا ہے دی موسیز بریج دی موسیز بریج اصل میں بائبل میں موجود کہانی پر بنایا گیا ہے جس میں دریان علم حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے رستہ بنایا تھا اسی طرح انہوں نے بھی رستہ بنایا ہے اور یہ آلہ نسل کی لکڑی سے بنایا گیا ہے اور یہ فرانس نے اپنی حفاظت کے لئے بنایا تھا دوستو دنیا میں خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں بے شک اللہ نے بہت خوبصورت چیزیں بنائی ہیں اور اسی کے لئے ایک یہ چیز بھی دیکھیں ہائی ٹریسٹل ٹریل بریج یہ انتہائی خوبصورت ہے جو کہ اس خصوصی طور پر پیدل چلنے والوں سائیکلسٹ اور رنرز کے لئے بنایا گیا ہے اس پر کسی بھی قسم کی گاڑیاں نہیں چلتی دوستو اس بریج کی چوڑائی دس فوٹ جبکہ لمبائی انتیس فیٹ ہے اور اس میں رات کے وقت یہ سپیشل قسم کی لائٹس ہیں جو کہ جلتی ہیں جو کہ اس کے خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کر رہی ہیں جی ہاں دوستو یہ سپیشل قسم کی لائٹس رات کے وقت خود بخود جلنے لگ جاتی ہیں اور اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہیں دوستو دنیا میں خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں ہے اگر ہم دنیا کی مختلف چیزوں پر نظر دھڑائیں تو ہمیں اس میں خدا کی قدرت ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے جو کہ یا تو قدرتی طور پر بہت خوبصورت طریقے سے بنی ہوتی ہیں یا پھر انسان کے دماغ میں اس قدر خوبصورت آئیڈیاز میرا رب ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ انتہائی خوبصورت امارات اور اس طرح کی چیزیں تعمیر کرتا چلا جاتا ہے اور دوستو اسی طرح سے اگلا بریج جو ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت اور مہارت کا نتیجہ ہے جیسے کہ گیٹ شیلڈ میلینیم بریج جی ہاں دوستو یہ انگلینڈ میں پایا جاتا ہے اور ٹورس کی بہت بڑی اٹریکشن کا سبب بنتا ہے دوستو یہ بریج پیدل اور سائیکل سواروں کے لئے بنایا گیا ہے اور اس پر سے جب گاڑیاں وغیرہ یعنی سائیکل اور پیدل سوار گزر رہے ہوتے ہیں تب یہ بریج نیچے ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس بریج کے نیچے سے کوئی بڑی شیف گزرنا لگتی ہے تو اس بریج کو اٹھا دیا جاتا ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستو ایک بہت بڑی بات اس بریج کو بلنکنگ آئی بریج بھی کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو کیونکہ یہ آنکھ کی شکل کا ہوتا ہے اور موف کرتا رہتا ہے دوستو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اللہ حافظ